امید کرتے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوا آباد ہوں پر اسے کون زینے گے گزار رہے ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی دکھ تکلیف بیماری ہو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہر دکھ تکلیف پریشانی دور کریں انشاءاللہ آمین اچھا آج میری جتنی بھی یوریو فیملی ہے آپ لوگ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ آپ لوگ کون کون سی کنٹری سے سٹی سے جہاں سے بھی آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ لوگ پلیز مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کی طرف کیسا ویدر ہے سردیاں آگئی ہیں اور کافی سارے جو میری یوریو فیملی ہے کافی سارے جو ولوگز بناتی ہیں میں بھی ان کے ولوگز دیکھتی ہوں تو ان سے تو مجھے آئیڈیا ہوئی جاتے تو کہ وہاں پر سردی ہے کچھ کافی ساری ویڈیوز میں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں بڑا زبدیس موسم لگ رہا ہوتے ہیں یہاں پر میری ولوگز جو ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ کراچی سے ہوتے ہیں پاکستان کراچی سے تو یہاں پر تو بہت زیادہ گرمی ہے لٹرلی اتنی گرمی ہے نومبر سٹارٹ ہو گیا لیکن گرمی جہاں وہ ختم نہیں ہو رہی ہے اور بس جیسے صبح فجر کے ٹائم پر اٹھتے ہیں تو اس ٹائم پر جو ہے تھوڑا سا بہت ہلکا سا فیل ہوتا ہے کہ کچھ تھندک جو ہے وہ ہے اور اس کے بعد جو ہے یا پھر رات میں آپ بارہ ایک بجے گریبہ بہار اپنے ٹیرس میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ کچھ ہلکی تھندک ہے بس اتنا یہاں پر جو ہے سردی آئی ہے بس کراچی میں تو ہم لوگ تو انتظار میں مجھے جو ہے وہ ونٹرز کا جو سیزن ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کو جو ہے کوئی چیز کھانی بھی ہے اگر جیسے کچھ کھانا ہے کچھ پہن نوڑنا ہے تو وہ بقائدہ انسان جو ہے نا انجوئے کرتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا سیزن دیا ہے کہ ماشاءاللہ سے سب لوگ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ انجوئے کرتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے تو ہم تو جی بس ابھی تک ویٹ ہی کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کہا سکتے اچھا یہاں پر آپ لوگوں کو میں کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں میں آئی تھی اتنا ویکلی جو مجھے ویجیٹیبلز وغیرہ لینے ہوتی ہیں وہ لینے آئی تھی لکی ون کار فور سے تو یہاں پر آج میں نے سوچا چھوٹے چھوٹے سے میں کلپس آپ لوگ کے لئے ریکارڈ کر لوں میں نے یہاں پر اپنے بیٹے سے کہا تھا تو یہ سارے اس نے آپ پر کلپس ریکارڈ کیا یہاں پر اتنا خوبصورت سارے سٹال ہے جہاں پر بڑی اچھی جولری وغیرہ ملتی ہے کافی انتیک سی اور بہت ہی زبدس جو پاکستان کی بیوٹی کہلائے جاتے ہیں ٹرک اور یہ رکشہ اور اس طرح کالر فول سے سجے ہوئے تو وہ بھی ملتے ہیں وغیرہ کے لئے ویجیٹیبلز وغیرہ میں نے آپ لوگ اسے شیئر کیا ہے وہ اتنی زیادہ فریش اور اتنی اچھی ملتی ہیں اگر آپ لوگ نے کبھی نہیں ٹرائے کیا تو آپ نے لے کے یہاں سے دیکھیں بہت ویزنیبل ریٹس میں آپ کو ملیں گی اور یہ سب کلپس میں آپ لوگ کے لئے شیوٹ کریں ماشاءاللہ سے مال یہ والا لکھی ون جو ہے اتنا بڑا مال ہے زبردست ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے میں ہونا بلکل بھی کنجسٹڈ نہیں ہوتا ہے اور پارکنگ کا بھی کوئی شیو نہیں ہوتا تو ہم لوگ تو پھر زیادہ تار اب یہیں پر آتے ہیں اس کے بعد میں ایک بات اور یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا جتنی بھی ویڈیو بز ہیں بہنیں میری جتنی بھی حواتین ہیں مرد حضرات ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ضرور بتائے گا کہ آپ کو پاکستان میں کتنا زیادہ یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے کہ علاو نہیں ہوتا یہاں پر ولوگنگ کرنا بہت ساری جگہوں پر جس طرح سے یہاں کارپور میں ولوگنگ جو ہے وہ علاوڈ نہیں ہے حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا بھی فیس میں نہ لوں جس سے کسی کو کوئی پرابلم ہو یا کچھ ہو کیونکہ ہم لگتو ظاہر ہے اچھا ہی دکھار ہوتے ہیں ہمیں تو ہمیشہ میں تعریف ہی کرتی ہوں یہاں پڑتی ہیں اچھی چیزیں مل جاتی ہیں ریزنبل ریٹس میں مل جاتی ہیں لیکن یہاں پر ان کئی ہوتا ہے کہ جی علاوڈ نہیں ہے اور میرے حال سے باہر کے جو ملک ہیں ان میں تو ہلاوڈ ہے میں کافی ساری دیکھ رہی ہوتی ہوں ویڈیوز وغیرہ تو یہاں پر بھی ہونا چاہیے میرے حال سے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے خیر یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی چھوٹی چھوٹی سی یہاں پر اتنی اچھی اسیسریز تھی بچوں کے لیے پھر اسیسریز ان کی اور اتنے ریزنبل ریٹس میں یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں مجھے تو صرف ویڈیوز دینی تھی جو کہ میں نے حاصل لیں اور پھر ہم لوگ بس باہر چلے گئے تھے آج پتہ نہیں کیا ہوا تھا آج کچھ ایسا دن تھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا آپ لوگ شاید میری بات سے ریلیٹ کر سکیں کہ ویکنڈ تھا ویسے تو کوئی اتنا زیادہ کوئی ایسا ہیکٹک ڈے نہیں تھا لیکن اتنا زیادہ مجھے جہنا تھکن ہو رہی تھی آج بہت زیادہ میں تھک گئی تھی اور مجھے یہ تھا کہ بس میں جو ہے ریسٹ ہروں اور کوئی مجھے ایسا کام نہ کرنا ہو لیکن اتنے ہی زیادہ جہنا آج مجھے کام تھے کبھی کبھار ایسا ہو جاتے ہیں اور جتنی بھی ماشاءاللہ سے ہاؤس وائپس ہیں ان لوگوں کے لئے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ تو خود جہنا اپنے لئے اچھا فیل کیا کریں جب بھی آپ کوئی کام کر رہی ہیں آپ پکنگ کر رہی ہیں کوئی سے بھی آپ کام کر رہی ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنی فیملی کے لئے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بھی اچھا سا آپ لوگ جہنا تیار ہو کے اور پھر آپ لوگ اپنے کام کریں تو وہ اچھا بھی لگتا ہے اور بس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہاؤس وائپس کے اوپر بھی پورے گھر کو لے کر چلنا ہر چیز کو مینج کرنا تو بھئی میں تو یہ کہتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ یہ ہمت دیتے ہیں ہر چیز کرنے کے لئے اور ایسا نہیں سوچنے چاہیے کہ ہمارا تو بس یہ ہی کام ہے اور یہ ہے ان سب چیزوں کو انجوئے کر کے اچھے طریقے سے لے کر چلنا چاہیے اچھا یہاں پر میں جو ہے منیسو میں گئی تھی مجھے جو ہے نا بچوں کی وارٹر بوٹلز چینج کرنی تھی تو مجھے جو ہے منیسو میں بہت اچھی بوٹلز لگتی ہیں ایک ہیبٹ پر مجھے اچھی لگتی ہے اور ایک منیسو میں تو وہاں پہ تو مجھے آج کے بوٹلز وغیرہ نہیں ملی بہت ہی فینسی گلاس اور مگ وغیرہ تھے تو پھر میں نے وہاں سے نہیں لی کہاں سے میں نے لیے میں بھی اپنے گھر جا کے دکھاؤں گی یہاں پر جو ہے میں یہاں پر میرے بیٹے نے ریکارڈ کیا تھا سویٹ کونٹ جو ہے نا لکی ون مال میں ہم لوگ ہمیشہ جب بھی جاتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ضرور جو ہے نا یہ لے کے جاتے ہیں اتنے زیادہ مزے کے ہوتے ہیں اس کا جو فلیور ہوتا ہے سب سے زیادہ اچھا وہ باربی کیو فلیور ہم لوگ یہ بنواتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے تو بس یہاں پر ہم نے یہ لیے تھے بیٹی کو پسندے کارٹن کینڈی تو انہوں نے وہ لے لی تھی اور ہم لوگ نے یہ انجوئے کیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلنے ہیں تو بس حضبن نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کچھ سناک وغیرہ کچھ کھا لیتے ہیں تو پھر کچھ آس رود اگر آتے کھانے کے ٹائم تک یہاں پر تقریباً ٹائم ہو رہا تھا تین ساڑھے تین بجے کا اور صبح مثل میں ہم لوگ بس اتنا ناشتہ کر کے نکلے تھے ہلکا پھلکا ساتھ تو پھر سب کوئی بھوک لگ گئی تھی تو یہاں سے کچھ سناکس لے لیے تھے یہ بھی ہاں پر یونائیٹڈ بیکری ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدس بیکری ہے کراچی میں بہت ہی زبدس قسم کا ان کا ٹیسٹ ہے اور بہت فرائیٹی ہوتی ہے ہر چیز کی نا تو یہاں پر ہم نے لیا تھا وہ تو میں پھر ریکارڈ نہیں کر سکی کچھ چکن پیتیز لے تھے بچوں نے چکن سٹک تھی اور میں نے بس ایک ساموزا لیا تھا وہ ہم نے گاڑی میں ہی کھا لیا تھا اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ باٹلز دکھاؤں یہ بلیک والی جو باٹل ہے یہ بیٹے نے لی ہے وہ موسو جو ان کا یہاں پر لیا ہے آوٹلیٹ لکی من میں وہاں سے پھر ہم نے جا کے دیکھیا یہ پنک والی باٹل میں یہ بیٹی کو پسند آئی تو ہوا کچھ ہی ہوں کہ وہاں پر جب ہم لوگ گئے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ہاں پر کچھ سیل وغیرہ لگی ہوئے جب بلنگ کے لئے ہم لوگ گئے ہیں تو پھر پتہ چلا ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ جو تھا وہ باٹلز کے اوپر آف تھا اور ٹوئنٹی پرسنٹ ویسے انہوں نے اپنا آف لگایا وہ ٹوئنٹی پرسنٹ والا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ جو ہے مجھے تو آج تک کہیں نظر نہیں آیا کوئی بہت ہی زیادہ ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ یہ بلکل سمجھ نہیں آتی اسی کے اوپر ٹوئنٹی پرسنٹ آف ہوتے زیادہ ترسہ ہوتے تو بس یہاں پر خیر ٹوئنٹی پرسنٹ آف میں بھی ہمیں تقریباً سات سو یا سات سو تک کا دونوں باٹلز پر جو وہ آف مل گیا تھا تو بہت اچھا رہ گیا تھا یہ اور پھر میں چلی گئی تھی امیہ گھر پر اور یہاں جو ہے نا پاپا کا پاپا کو ڈاکٹرز نے ملکل منع کیا ہوئے ویٹ اٹھانے سے نا تو بس یہ لو پانی کی وٹل لگا رہے تھے ہم ایسی ہسی مزاق کر رہے تھے اور بس ایسی باتیں ہوں ہی امی نے اتنا مزے کا چکن کورما بنایا تھا وہ ہم لوگوں نے انجوائی کیا اور تیل امی نے کافی کم رکھا تھا پاپا کی وجہ سے تو اب تو یہ کہ ظاہر ہے ڈاکٹرز نے جب پاپا کو منع کر دیا تو پھر ہم سبھی کی کوشش ہوتی ہے کم ہی رکھے ہیں سب کے لئے ہی کم تیل وغیرہ اچھا ہے اور یہاں پر پاپا جو ہے نا اپنے بیٹ کے اپنے بس جوانی کے دن کے بچپن کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں ہم سب سن رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ مزا آتا ہے نا بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے پاپا کی مہمری اتنی ہے اور وہ اتنی مزے مزے کی باتیں بتاتے ہیں بس یہی تھا میرا ولوگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگائے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور نیکس ویڈیو کے لئے آپ لوگ مجھے جہازہ دیجئے گا اللہ حافظ